اللہ 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 پہ غصہ آیا تو میں نے اپنی باندی کو زور سے تھپڑ مارا میں نے آکر رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آج باندی کو تھپڑ مار دیا ہے تو کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نراز اظہار کیا یعنی ایسے حضور نے اس کو بہت بڑی بات سمجھی کہ تو نے کیوں اس باندی کو تھپڑ مارا ہے تو میں نے کہا اللہ کہ نبی میں اس کو آزاد نہ کر دوں لگ конечно مجھے اتنا افتces ہوا کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے میں اس کو ازاد نہ کر دوں علیہ السلام میں اس کو لے کر آئی ہوں میں اس باندی کو لے کر آیا تو آپ نے دو سوال پوچھے نمبر ایک این اللہ الہ کہاں پر ہے اس نے اسے کہا اوپر اس نے این اللہ اس نے کہا جی فی السماء آسمان میں فی السماء پوچھا این اللہ اس نے کہا جی فی السماء آسمان میں عامل فرمایا کہ من آنا میں کوہنہ اس نے کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمے آتقہ فیندہ مومنتن اس کو ازاد کر دے یہ ایمان والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے دو سوال کی نمبر ایک این اللہ اور نمبر دو من انا تو اس نے این اللہ اللہ کہاں پر ہے اس کے جواب دیئے فِس سما آسمان میں تو دیکھو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث جاریہ حدیث جاریہ سے پتا چلا کہ اللہ اوپر ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے اس کے تین جواب ملاحظہ فرمالیں پہلا جواب تحقیقی ذرا وہ سننے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی ہر جگہ پر ہے لیکن انسان مکلف بقدر اقل ہوتا ہے جتنی اس کی اقل ہو نا مکلف اتنی ہوتا ہے اس باندھی کے بس میں یہ بات سمجھانا نہیں تھی کہ اللہ ہر جگہ پر ہے نہ سمجھنا اس کے بس میں تھا اللہ ہر جگہ پر ہے تو جب ہر جگہ پر ہے تو آسمان میں بھی ہے ہر جگہ پر ہے تو پھر آسمان میں بھی ہے تو اس کی اقل میں جتنی بات آ سکتی تھی اس نے اتنی بتا دی تو اللہ کے لئے میں نے فرمایا اس کو ازاد کر دو یہ مومن ہے کیوں انسان مکلف بقدر اقل ہوتا ہے اقل سے بڑھ کے مکلف ہوتا ہی نہیں ہے اس کی مثال ہم نے دی ہے کہ جیسے سی بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کی جب موت کا وقت ہے تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو ہڈیے جمع کر کے جلا دینا میرے جسم کو میرے جسم کو لکڑیے جمع کر کے جلانا جب میرا جسم میں گوش ختم ہو جائے ہڈیے رہے جائے اس کو پیس دینا اور اس کو تیز یا گرم ہوا میں اس کو پھر بعد میں اڑا دینا اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا اس کو آگ میں جلا دیا لاش کو اور اس کی ہڈیوں کو راکھ بنا کے اس کو بہا دیا یا ہوا میں اڑا دیا اللہ پاک نے اس بندے کو زندہ کیا ان کی ہڈیوں کو جمع کیا تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا ہے تُو نے ایسا کیوں کیا لے معاف حالتہ کیوں کیا ہے وہ نے کہا من خشیت اللہ میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا اب دیکھو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تقدیر کا منکر تھا قدرت کا منکر تھا بظاہر یہ لگتا ہے نا قدرت کا یعنی اللہ کیسے جمع کر کے عذاب دے گا اللہ فرما اس کو معاف کر دیا تو معافی تب ہوتی ہے جب ایمان ہو اور اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے قدرت کا منکر ہے کہ اللہ جب ہڈیاں یہ مشرقین کہتے تھے نا ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ہو جائیں گے اَعِذَاكُنَّ اَعْزَامَنَّ خِرَا پھر دوبارہ ان کو کون جمع کرے گا یہ نظریت تو ان کا تھا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا حقیم العمتحانی فرماتے ہیں آدمی مکلف بقدر اقل ہوتا ہے اس بندے کی اقل اتنی سی تھی کہ جب جسم محفوظ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہے اور جب جسم نہ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہی نہیں ہے اس لئے اس نے کہا میری ہڈیوں کو ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو اس کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اللہ اس راک کو جسم بنانے پر قادر نہیں اس کا ذہن کیا تھا کہ جسم محفوظ ہو تو خدا عذاب دیتا ہے اور جب جسم نہ ہو اس لئے میری ہڈییں جلا کے مجھے ختم کر دینا راک بنا دینا بہا دینا اڑا دینا تو اس کی اقل ہی اتنی تھی اس لئے اللہ نے اس کو محفوظ فرما دی اور اس کو عذاب نہیں دیا تو جتنی اقل ہو بقدر اقل بندہ مکلف ہوتا ہے تو باندھے جتنی اقل تھی اس نے بات کہہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے امان کی گواہی دیئے حقیم العمتحانی رحمت اللہ علیہ نے ایک خطبات میں بہت عجیب واقعہ نکل گئے اتحانی فرمان لے کے ایک مولی صاحب نے دیہات میں بیان کیا وہ کہا کہ اللہ آنکھ سے پاک ہے اللہ مو سے پاک ہے اللہ زبان سے پاک ہے اللہ کان سے پاک ہے ایک دیہاتی اٹھا اس نے کہا یہ خدا ہے یا تربوز ہے نہ آنکھ ہے نہ مو ہے نہ کان ہے یہ خدا ہے یا تربوز ہے علیہ وسلم اللہ اتحانی فرمانے لگے اس بندے کو کافر نہیں کہنا اس بندے کو کیوں اس کی عقل اتنی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ خدا بھی ہو سکتا ہے جس کی آنکھ نہ ہو بندے کے اندر آنکھ نہ ہو تو بندے قائب ہے اور خدا اور آنکھ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کا کان نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا اب اس لئے اس کو سمجھانے کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے لئے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اب بات سمجھائی یہ تو کہتے ہیں اللہ کے لئے آنکھ ہے جیسے ان کی شان کے لائک ہے یہ ان کا ایمان بچانے کے لئے عام عدمی تصور نہیں کر سکتا خدا ہو اور کان نہ ہو خدا ہو اور ناک نہ ہو خدا ہو اور زبان نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں درہ پڑا لکھا ہوتا اسے کہا دے گے اللہ کے لئے عین ہے لیکن اس سے مراد ہے حفاظت یاد ہے اس سے مراد ہے قدرت میں بڑی تفصیل سے بات سمجھا چکا ہوں اور جس کے اندر اتنی اقل بھی نہ ہو اسے کیا کہیں گے ہاتھ ہے لیکن جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کے لئے کہاں نا جیسے شان کی لائک ہے ہماری طرح نہیں ہے اس کا اسے ایمان بچ جائے گا تو بندے کی جتنی اقل ہوتی ہے بقدر اقل مکلف ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر تو مکلف ہی نہیں ہوتا حکیم العمت تھانوی اصل بات اس پر فرمارے تھے کہ اگر حاجی امداد اللہ محاجر مکی صاحب سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں فتوے باز مولوی بنتا یہ میں فتوے باز مولوی نہیں بنا یہ حاجی صاحب کی صحبت کا نتیجہ ہے اس پر پھر اس طرح قسم کے واقعات کئی حضرت نے بیان فرما دی دوسرا جواب سنیں دوسرا جواب یہ ہے اس حدیث کے متن میں استراب ہے استراب کا معنی کیا ہے کہ اس کا متن کئی طرح سے ثابت ہے اور جب متن میں استراب آجائے تقریب راوی میں ہے کہ وہ متن میں استراب حدیث کے زوف ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو ضعیف حدیث تو تمہارے عقائد میں پیش نہیں ہوتی تو آپ نے ضعیف حدیث کو عقائد میں پیش کیسے کر دیا ہے اور تیسرا جواب یہ ہے اگر ہم تمہاری اس بات کو مان لیں جو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تمہارے عقیدے کی خلاف ہوگی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ نے پوچھا این اللہ اُزہ نے کہا فِسَّمَا اور تمہارا عقیدہ ہے الالعرش تو الالعرش اور فِسَّمَا میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے تو پھر یہ تمہارے عقیدے کی بھی خلاف ہوگی ہمارے خلاف تو تم نے پیش کی ہے نہ دلیل تمہاری بنے گی نہ ہی ہماری حالانکہ ہماری پھر بھی دلیل ہے کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے ارش پر فرش پر آسمان سماع اور فضاء ہر جگہ پر ہیں تو جب ہر جگہ پر مان لیں گے تو پھر سماع ہمارے خلاف بنے گی ہمارے معافق بنے گی اس لئے کوئی بھی غیر مقلد دلیل پیش کرے گا کوئی بھی آپ کے خلاف ان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھ لیں ان کی دوسری دلیل دیکھیں حجت ابو حریرہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَنزِلُ اللَّهُ فِسْئِلَ السَّمَاءِ الدُّنِيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَمْزِيَ سُلْسُ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ صحی مسلم باب صلی اللہ علیہ یہ رسول اکنس نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات آسمان سے اترتے ہیں یہ فرمایا کہتے ہیں دیکھو اللہ اترتا ہے اوپر ہے تو تب ہی اترتا ہے نزول کے لئے فوق ضروری ہے اگر فوق نہ تو نزول کیسے ہم کہتے ہیں اس کا جواب ذہنشین فرما لیں یا نزولِ خدا سے مراد نزولِ رحمتِ خدا ہے اللہ نہیں اترتا اللہ کی ہر رات کو رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیوں اگر آپ یہ بات مان لیں کہ اللہ اترتا ہے تو پھر آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے اس کی وجہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو جب اللہ آسمان کے طرف آ گیا اب بدو عرش پر کہونے اللہ عرش پر نہ لہانا عرش پر سے خالی ہو گیا اس لئے ہم کہتے ہیں آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے اور تیسری بات یہ ہے یہ جواب بھی ذہنشین فرما لیں اگر ہم اس سے حقیقتاً اللہ کا اترنا مراد لیں تو پھر اللہ کے لئے جسم کا ہونا لازم آئے گا اللہ کے لئے جسم کا ہونا لازم آئے گا جسم ہونا کیوں لازم آئے گا اس کی وجہ آپ کہیں گے اللہ پہلے عرش پر تھا اب نیچے ہے تو حد ہو گئی نا پہلے اوپر تھا اب نیچے حد اور حدیں جسم کی ہوتی ہیں اور جسم حادث ہوتا ہے اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ قدیم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے